ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاؤں میں پتلو نام کے ایک لڑکی رہا کرتی تھی پتلو گروہ وطی تھی اور وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی وہ روز صبح صورے اپنی گئیہ کے لیے چارہ لینے چاہتی تھی تین چار دن ہو گئے ہے اتنا سوکہ بڑا ہے کہ مجھے میری گئیہ کے لیے چارہ ہی نہیں مل رہا اگر یہ سب چلتا رہا تو میں بھی پوکی ہی مر جاؤں گی یہاں پر مجھے اس ریتیلے علاقے میں نہیں رہنا مجھے کئی اور جانا ہوگا اور پھر وہ اس بارے میں بات کرنے کے لیے اپنی سہلی کے پاس چاہتی ہے ہر طرف سوکہ بڑا ہے سارے درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں پانی ہے ہی نہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کیا کروں موٹو ارے میں تو اپنے پتی کے ساتھ شیئر جا رہی ہوں یہاں پر سب کچھ پیچ کر میں نے نہیں رہنا یہاں پر لیکن یہ کھر تو ہمارے پروچوں کے ہیں انہیں ہم چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں پتلو میں اس چیز کو نہیں مانتی کہ ہم روک آ کے جن کی گزاریں لیکن پروچوں کے گھروں کو نہ چھوڑیں ہم نے وہاں پر بہت سندر کر لیا ہے تمہیں پتہ ہے وہاں پر بہت پانی ہوگا ہر طرف درختے درختوں ہوں گے سب کچھ بہت سندر ہوگا وہاں پر اتنا کچھ ہوگا تو میں ایسا کہتی ہوں میں اپنے پتی جون سے اس بارے میں بات کرتی ہوں اگر وہ مان گئے تو ہم بھی شہر چلے جائیں گے ویسے یہ موٹو تھی کی کہہ رہی تھی ہمیں سب کچھ بیچ کر شہر چلے جانا چاہیے ہاں اور پھر جب جون کانسی گھر واپس آتا ہے تو پتلو ساری بات جون کو بتا دیتی ہے پھر جون کہتا ہے میری بھی میری دوستوں سے بات ہوئی وہ سب بھی شہر جا رہے ہیں تو ایسا کرتا ہوں پہلے میں شہر جاتا ہوں وہاں پر کوئی گھر ڈورتا ہوں پھر تمہیں آ کے لے جاؤں گا اور پھر وہ شہر چلا جاتا ہے اور کچھ سمجھ بیچ جاتا ہے ایرے اتنا سمجھ ہو گیا ابھی در چون جی واپس نہیں آئے اب تو انتظار کر کے تھاگ گئی ہوں راشن بھی سارا ختم ہو چکا ہے لیکن پھر ایک دن اچانک جون آ کر بتلو کو شہر لے جاتا ہے وہاں پر وہ ایک سندر سا جھوپڑا بناتے ہیں جسے دیکھ کر بتلو بہت خوش ہوتی ہے ایرے یہ تو بہت سندر ہے بلکل ویسا جیسا میں نے سپنوں میں سوچا تھا میرے سپنے بھی سچے ہوگی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایرے چون جی آپ کا بہت بہت انہواد مجھے اتنا خوبصورت زندگی دینے کے لیے ہاں بتلو وہاں پر بہت مسئلے تھے لیکن اب یہاں پر کوئی دکت نہیں دیکھو یہاں پر پانے بھی بہت ہے پھول بھی بہت ہے اور حیالے بھی بہت ہے ہم یہاں پر اپنی اچھی زندگی گزر کر سکتے ہیں بس اب اگلے چکر پر میں اپنی گئیاں کو بھی ساتھ لاؤں گا ایک کاؤں میں موٹو اور جون نام کے دو لور ساہ کرتے تھے موٹو اور جون دونوں ایک دوسرے سے بہت پریم کرتے تھے بیٹے سمیہ کے ساتھ جون اور موٹو دونوں کی شادی ہو جاتے ہیں شادی کے دوسرے ہی دن یار موٹو بوس کا فون آیا ہے مجھے بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا ہوگا اپنا خیال رکھنا اور میں جلدی لوٹا ہوں گا ایرے جون چی یہ کیا بات ہوئی ابھی تو ہمارا ریسپشن بھی نہیں ہوا اتنا جلدی جا رہے ہو آپ اچھا ٹھیک ہے لیکن شام سے پہلے آئے گا لیکن راستے میں ہی جون کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جون ہمیشہ ہمیشہ کیلئے موٹو کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے موٹو اپنے پتی جول کو یاد کر کے بہت زیادہ روتی ہے جائم کہیں کہ میں نے تجھ سے کتنی بار کہا میری سامنے مت آیا کر تو میرے بیٹے کو کھا گئی میں تجھے باپ نہیں کروں گی لیکن ممی جی میں تو جوجی سے بہت پیم کرتی تھی میں اسے کیوں چاہوں گی جس لیے بھی چاہے گی لیکن میں چاہتی ہوں میں تجھے جاند سے جاند اس گھر سے رفو چکر کروں اور اپنے بیٹے کی شادی کروں ارے یار بہت ضرور کی بکھر پیاس لگی ہے چلدی چلدی کھا بھی لیتا ہوں اس کے بعد میں کرکٹ کھننے کے لیے باہر چلا جاؤں گا آج تو بہت مزا آنے والا ہے پتلو پانی لینے کے لیے کمرے میں جانے لگتا ہے اور وہاں پر وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بھابی بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی وہ بس جان کو یاد کر رہی تھی چلد موٹو ساری بات بتاتی ہے تو پتلو حران رہ جاتا ہے اور پتلو اپنی بھابی موٹو کو ہی پرپوس کر دیتا ہے کہ وہ اس کی دنہل بن چاہے موٹو بھابی سے اچھی لڑکی مجھے کہیں نہیں ملے گی مجھے موٹو بھابی سے ہی شادی کرنی ہوگی لیکن اس سے پہلے ماں کو منانا رہا ہوگا میں نے چلد پتلو یہ ساری بات چاہ کر اپنی ماں جان کو بتاتا ہے تو اس کی ماں غصہ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے دیکھ پتلو میں نے تیری لیے بہت اچھی لڑکی پسند کی ہوئی ہے یہ تو کن چکروں میں پل رہا ہے پیچھے برکت ہو ہے کیوں وہ کتنا زیادہ بتصورت ہے ماں میں کچھ نہیں جانتا وہ ہوگی بتصورت لیکن میرے لیے چاند کا ٹکرا ہے میں بس موٹو بھابی سے ہی شادی کروں گا اور کسی سے بھی نہیں کروں گا ایسے دیرے دیرے سمیں بیت رہا تھا اور دوسری طرف جون کی ایک لوتی بیٹی نائرہ کا پتی بھی مر جاتا ہے اس کی ساس نائرہ کو گھر سے رکال دیتی ہے اور روتی بیٹی نائرہ اپنی ماں کے گھر ماں کے پاس آتی ہے اور ساری کہانی سنا دیتی ہے ہائے ہائے تیری ساس تو بہت سالم ہے اوپر والا پوچھے گا اسے اس میں تیرا کیا قصور ہے میری چاند کچھ آپ واپس چاننے کی ضرورت ہی نہیں اور اس کے بعد سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے موٹو کے ساتھ غلط کیا اور یہاں پر اس کی خود کی بیٹی کے ساتھ غلط ہو گیا اس کے بعد وہ موٹو کے کمرے میں جاتی ہے اور موٹو سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے